بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز بیس میں پارے سے اللہ کی عظمت اللہ کی توحید پر ابتدا میں دلائر ہیں زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون کون ذات ہے جس نے زمین کو ٹھڑا دیا آسمان پہاڑ گار دیئے کون ذات ہے جو مشکل میں فریاد سنتی ہے بارشوں سے پہلے ہوائیں کون بھیجتا ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے خشکی اور تری میں راستے کس نے بنائے کون ہے اللہ کے سوا یہ سارے قدرت کے مظاہر یہ خود اس بات کی عرامہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں خالق نہیں مارک نہیں کفار مشرق کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم مٹی ہو دائیں گے ہمارے اباؤ اجداد مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے زندہ ہوں گے اللہ کریم فرما رہے کفار کا عرم آخرت کے سلسلے میں بالکل ہی ختم ہو گیا کفار کا علم بھی ناکس ہے زندگی بھی ناکس ہے آپ بتائیے نا اگر آدمی کے پاس معلومات نامکمل ہوں اور اس پر اپنی پلاننگ کرے خروبار کی تو کمیاب ہو سکتا ہے جب معلومات ہی ٹھیک نہیں تو پلاننگ ہی غلط ہوگی ہر کافر کی زندگی کی پلاننگ غلط ہے اس لیے وہ ناکام ہے برباد ہے بدقسمتی ہے کفار دنیا میں غالب ہیں کفار کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے بھی کافروں کسی پلاننگ شروع کر دی ان کی معلومات ناکس تھی زندگی کی پلاننگ بھی غلط تھی مسلمانوں نے بھی انہی سے پڑا انہی سے سیکھا اور انہی پر اعتماد کیا انہی کی معلومات پر اعتماد کیا انہی کی پلاننگ پر اعتماد کیا جیسے وہ برباد ہو رہا ہے یہ بھی برباد ہوں گے ان کی معلومات ہے زندگی صرف ستر اسی سال کی ہے یہ ناکس معلومات ہے محمد الرسول اللہ نے انسانیت کو معلومات دی تھی کہ زندگی نہ ختم ہونے والی کا نام ہے زندگی نہ ختم ہونے والی ہے اس ساری زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی کی پلاننگ کرو کافروں کی طرح نہیں ساٹھ ستر اسی سال کو ہم اپنے بچوں کو جب پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں اور ان کی خدمہ اور ان کی تعلیم دلاتے ہیں تو صرف اسی نوے سال کو سامنے رکھتے ہیں ہم بھی کافروں کی طرح اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اسی نوے سال کا کیریئر بن جائے ساٹھ ستر سال کا کیریئر بن جائے یہ کافروں کی کیریئر کی ترتیب ہے مسلمانوں کی نہیں ہے مسلمانوں کی تو معلومات یہ تھی کہ مسلمانوں کے یہ زندگی کا چھوٹا سا مرحلہ ہے اور اس مرحلے سے ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنی ہے یہاں ایسی پلاننگ کرنی ہے کہ تانکہ خربوں سال کا کیریئر ٹھیک ہو جائے لیکن دنیا میں کافر کی معلومات غلط اس کا پلاننگ غلط اس کا کیریئر تباہ لیکن مسلمان بھی بدقسمتی سے انہی کے طرز پہ چل پڑا یہ بھی جب اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت کے فیصلے کرتا ہے تو وہی کافروں کی سوچ کے مطابق بچوں کو بھیجتے ہیں اسٹریلیا میں اب تو بچیوں کو بھیجتے ہیں کہتے ہیں بیٹے کیریئر بن جائے گا کیریئر بن جائے گا ارے کون سا کیریئر بنے گا بھائی کیریئر تو مسلمان کا مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم علیہ آئیشہ اللہ کیریئر تو وہ ہے جو مرنے کے بعد ہے تو اللہ کریم کہہ رہا ہے کافروں کو وہ زندگی سمجھ میں نہیں آتی ان کا علم تھکہار کے رہ گیا مرنے کے بعد کی زندگی انہیں سمجھ میں نہیں آتی فرمایا انجام دیکھو نماننے والوں کا زمین پہ چل پھر کے دیکھو اللہ کی پکڑ کیسی ہوئی ان کا انجام کیسا ہوا اللہ کا قرآن ہے حقائق بیان کرتا ہے سچائی بتاتا ہے ایک دن آنے والا ہے سور پھوکا جائے گا سب پر حیبت تاری ہو جائے گی پھر اسرافیل سور پھوکیں گے سب پر موت تاری ہو جائے گی پھر اسرافیل سور پھوکیں گے سب زمین پر زندہ ہو کے آ جائے گی سب زندہ ہو کے آ جائیں گے جو نیکی لے کے آئے گا انعام پائے گا جو برائی لے کے آئے گا سزا لے گا فرمایا قرآن اللہ کی سچی کتابیں پڑھتے رہیے عمل کیجئے استقامت اختیار کیجئے پھر اللہ رب العزت نے سورہ قصص کا تذکرہ فرمایا آغاز میں آغاز ہی سے جیسے آج کا سامراج اور آج کا آلمی تاغوت اور جیسے آج آج کا آلم کفر وہ کیا چاہتا ہے انسانوں کو تقسیم کر کے رکھو میرے ظالمانہ نظام کے خلاف کوئی اکٹھا نہ ہو سکے کوئی اکٹھا نہ ہو سکے تو اس وقت کے سامراج فراؤن نے مصریوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا طبقات میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ کوئی منظم عوامی طاقت میرے نظام کے خلاف کھڑی نہ ہو سکے اور وہاں کی بڑی اقلیتی بنی اسرائیل وہ اس کے ظلم کا خاص حدف تھی ظلم دھارہ تھی دھارہ تھی تو اللہ رب العزت نے تیہ کر لیا کہ اسی مظلوم کو غالب کرنا ہے ظالم کا سر پٹخنا ہے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اس کی سلطانت ختم کرے گا خبر ہو گئی اس فیراؤن کو اس نے بچے لیے قتل کرنا شروع کر دیے بچے لیے قتل کرنا شروع کر دیے نسلیں تباہ کر دی اکبر علابادی بھی عجیب بات کرتے تھے وہاں فیراؤن کو بدقسمتی سے کالج کی نہ سوجی ورنہ یوں بدنام نہ ہوتا آج کے تعلیمی ادارے بنا لیتا تو نسلیں ویسی برباد ہو جاتی ہاں اسے قتل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی آج دنیا کفر نے مسلمانوں کے تعلیم پہ غلبہ پا لیا اسے پتہ لگ گیا کہ یہ قوم ہمیشہ غلام رہنے کے قابل ہو گئی اس کے اندر حریت کا جذبہ ہی ختم ہو گیا جب اس کا ایمان ختم کر دو حیاء ختم کر دو یہ کہاں پھر اپنی نظریات کے خاطر اور اپنے دین کے خاطر جی سکتی ہے پھر تو یہ ختم ہی ہو جائے گی تو آج کا کفر یہ جانتا تھا اس نے تعلیم پر قفضہ کیا کہ اس کی نسل کو پوری کی پوری اغوا بھی کر دو بدنامی سے بھی بچ جاؤ گے بدنامی سے بھی بچ جاؤ گے ہم اپنے اسکول کالج نورسٹیوں کا حال دیکھیں بڑے سسیٹیوں میں تو اتسی ستر فیصد بچہ نشہ کر رہا ہے ستر فیصد بچہ نشہ کر رہا ہے ماباپ کروڑوں روپے بھی دے رہے ہیں نسری بھی دے رہے ہیں اولادی بھی دے رہے ہیں نسری بھی دے رہے ہیں اولادی بھی دے رہے ہیں یہ اس نسل نے کل کیا کرنا ہے اس نسل نے کیا کرنا ہے تو اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اللہ 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 اس نے فیصلہ فرما لیا اس کی ساری تدبیریں ساری سادشیں سارے مکروفریں دھرے کے دہرے رہ گئے اللہ کا فیصلہ غالب ہو گیا حدی موسیٰ علیہ صلات و السلام پیدا ہوئی ہے والدہ پریشان ہو گئی کوئی ظالم درندہ آئے گا میرے گود سے میرا لال لے لے گا میرے آنکھوں کے سامنے اس کے دو ٹکڑے کر دے گا یہ خوف تاری تھا اللہ نے رہنمائی فرمائی ایسا کر صندوق پہ بچے کو ڈال دے سمدریا کے رہروں کے حوالے کر دے پھر میرا کام ہے پھر میرا کام اللہ کے شان صندوق میں ڈالا لہروں نے اٹھا کر اسے فرمائی فرمائی کے دربار تک پہنچا دیا وہاں آسیہ کے خادموں نے اٹھایا اٹھا کر اس بچے کو آسیہ کے گود میں فرمائی کی بیوی تھی گود میں ڈال دیا سب کو قتل کر رہا ہے لیکن جسے اللہ بچانا چاہتا ہے اسے بچاتا ہے اپنی شان سے بچاتا ہے اپنی قدرت سے بچاتا ہے اور ایسا بچاتا ہے کہ اسی کی سلطنت ختم کرنی ہے اور اسی سے نان نفقے سے اللہ پرورش بھی کرا رہا اسی کے نگرانے میں زندگی بھی گزر رہے اللہ اللہ ہے اور پھر دیکھئے موت کا نقشہ صندوق بھی موت کا نقشہ ہے سمندر کے لہری بھی موت کا نقشہ ہے پھر جس کے ہاتھوں میں پڑا جس کے ہاتھوں میں گیا وہ بھی ظالم ہے وہ بھی قاتل ہے لیکن اللہ اللہ ہے سارے موت کے نقشوں میں وہ زاد بچانا چاہے تو کون بال بھیگا کر سکتا ہے کون مار سکتا ہے ورنہ اللہ آپ مریم حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہتے ہیں بچے کو اٹھاؤ نکل جاؤ یہاں سے اس سلطنت سے نا نا موت کا نقشہ صندوق بھی ہے لہری بھی ہیں ظالم کے ہاتھ میں ورنہ وہ لہرے کہیں اور لے جاتی لیکن اللہ اپنے قدرت دکھا رہا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس کا دل اس کا دل پریشان ہے غم میں ہے بیٹے کا کیا حال ہوگا تصورات میں ہیں پتنی ظالم میرے ٹکڑے لال کے ساتھ کیا کرنے لگا ہے اللہ کی شان وہ بچہ ہے لیکن کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا بہنہ اجنبی بن کر پہنچیں اور بتایا کہ ایک خاتون ہے بڑی نیک ہے اگر اس کو بطور دائی کی بلائے تو ہو سکتا یہ بچہ اس کا دودھ پیلے حد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلائے گیا بچے نے سینے سے لگا مو لگا لیا دودھ پینے لگ گیا دودھ پینے لگ اللہ نے بچہ والدہ کو پھر واپس بھی کر دیا نان نفقے کا خرچہ بھی فرحانی سلطنت کی ذمہ ہو گئی بیٹے کے بیٹا اپنے ماں کے باز بھی آ گیا ماں کی آنکھیں بھی بیٹے کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو رہے جوان ہو گئے جوان ہو گئے اور پھر اللہ رب العزت نے نظام چلایا آپ سے ایک دشمن کپتی خاندان کا آدمی مارا گیا غلطی سے جوانی کے اندر جب مارا گیا تو وہاں فرحان کی پارلیمٹ میں فیصلہ ہو گیا کہ اس شخص کو موسیٰ کو قتل کر دو ایک آپ کا اسی دشمنوں میں سے ایک آپ کا خیرخواہ کھڑا ہوا چھوٹے سے راستے سے شاٹ راستے سے آپ کے پاس آ کر آپ کو خبر دی آپ گرفتاری کے فیصلے ہو گئے ہیں پارلیمٹ میں قانون پاس ہوا آپ کو قتل کرنے آپ یہاں سے نکل جائیے مصر سے حضرت نکلے اور مدین کی طرف روانہ ہو گئے اب مدین کی طرف جب روانہ ہوئے نہ کوئی وہاں واقف ہے نہ وہ رہائش ہے نہ وامباش ہے نہ کو جاننے والا ہے وہاں مدین پہنچے تو اللہ سے کہیں لگے اے اللہ میں محتاج تیرا میں فقیر تیرا میں محتاج تیرا میں فقییر تیرا اللہ سے دعا کی تیرے اتاؤں کا میں محتاج ہوں فقیر ہوں اللہ رب العزت نے نظام چلایا جب مدین پہنچے تو ایک جنگل میں سائے کے نیچے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے تھے تو دیکھا کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے دو بچیاں ہیں وہ بکریاں لے کے آئی ہیں کنارے پہ کھڑی ہوئی ہیں انتظار میں مرد یہاں سے ہٹیں ہم بھی اپنے بکریوں کو پانی پلائیں ایک اور طرف کواں موجود تھا جس کی چٹان بڑی بھاری تھی بڑی بھاری تھی موسیٰ علیہ السلام نے احسان کیا چٹان ہٹائی بچیوں کے بکریوں کو پانی پلائیا بچیاں جلدی آج گھر اببہ کے پاس چلے گئے اببہ نام تھا حضرت شعیب اور وہ پوچھا حضرت موسیٰ نے تم کیوں آئی ہو کہ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا باپ بہت بڑا تھا اس بڑھاپی کی مجبوری ہے جوان کوئی مرد گھر میں ہے کوئی نہیں اس لیے ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئیں بچیاں گھر پہنچیں گھر جا کر بچیاں تھی بڑی سمائیدار اس نوجوان کے صلاحیت دیکھی طاقت دیکھی امانت دیکھی دیانت دیکھی آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھی اس نے اس نے آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھا اور صلاحیت بھی موجود تھی اببہ سے کہنا ہے کہ اببہ کسی کو اگر ملازم رکھنا ہے نا تو بہت مناسب ہے یہ نوجوان اس میں دو خوبیاں ہیں ایک تو اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہے دوسری دیانت بھی موجود اور ایک قانون قرآن نے ہمیں دے دیا جب بھی اپنی کسی کی ذمہ داری پر کسی کو رکھو جب بھی اپنی کسی ذمہ داری پر کسی کو رکھو اس میں دو خوبیاں دیکھا کرو اہلیت بھی موجود ہو دیانت بھی موجود ہو بڑا اچھا ڈویور ہے دیانت دار بڑا وزرگ تحجد پڑتا ہے ڈویوری کرنا نہیں آتی یہ بھی اس قابل نہیں کہ آپ اسے ڈویور رکھیں بڑا اچھا ڈویور ہے خوفِ خدا نہیں ہے دیانت دار نہیں ہے گھر کا چوڑ لاکو بن جائے گا کوئی بھی قومی سطح سے لے کر انفرادی سطح تک اگر آپ نے اپنی کوئی ذمہ داری کسی کے سفورت کرنی ہے تو دو چیزوں کو اہلیت موجود ہو دیانت موجود ہو آج گھر سے لے کر قومی ادارے سارے کے سارے تباہ ہیں یا دیانت نہیں ہے یا اہلیت نہیں ہے یا اہلیت نہیں ہے اور بھائی دیانت اور اہلیت تو گھر سے بنتی ہے تعلیمی اداروں سے بنتی ہے نہ ہمارے تعلیمی ادارے رہے نہ گھر میں تربیت کا محول رہا تو بتائیے یا دیانت اور اہلیت اوپر سے گریگی کہاں سے آئے گی یہ قوم کے اندر کہاں سے دیانت آئے گی کہاں سے اہلیت آئے گی اگر کہیں تھوڑی وہ دیانت ہے تو اہلیت نہیں کہ اہلیت ہے تو دیانت نام کی چیز کوئی نہیں پوری قوم کا حال یہ ہے اس وقت تمام قومی ادارے بربادی کا شکار ہے کوئی بھی ادارہ کوئی بھی چیز کوئی بھی شعبہ تب برباد ہوتا ہے جب وہاں کوئی ناہل آ جائے جب وہاں کوئی بددیانت اور خائن آ جائے جب وہاں کوئی خودغرض اور مفاد پرست آ جائے ہم اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں اغراض کو دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ دیانت کتنی اہلیت کتنی یہ نہیں دیکھتے کہ دیانت کتنی ہے اہلیت کتنی ہے تو یہ بٹیاں بڑی سمائیدار تھیں کہیں کہ ابباجان دیانتدار بھی ہے اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا خوف خدا ہے اہلیت بھی ہے جس کام کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اس کی استعداد بھی موجود اور یقین جانئے لوگ کہتے ہیں روزگار نہیں ہم کہتے ہیں اہلیت اور دیانت نہیں لوگ کہتے ہیں روزگار نہیں ہم کہتے ہیں اہلیت اور دیانت نہیں روزگار بہت لیکن آج نہ دیانت موجود ہے نہ اہلیت موجود ہے اگر کہیں یہ جہور موجود ہے لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ اٹھاتے ہیں سر پہ رکھتے ہیں بشرتی ہے کہ دیانت ہو اہلیت ہو تو فرمایا یہ اہلیت بھی رکھتے ہیں دیانت بھی رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جوان ہو گئے اللہ کی شان دیانت بھی تھے اہلیت بھی موجود تھی شعیب علیہ السلام نے فرمایا کچھ شرائط کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیں ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا وہاں سے آپ مصر کے طرف آنے لگے راستے میں کئی سفر تھا پڑاؤ ڈالا آگ دیکھی دیکھ وہاں آگ سے دیکھنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے آگ لینے کے لیے گئے اپنی اہلیت کے لیے وہاں تو نور تھا اللہ کا وہاں اللہ نے آپ کو نبوت دے دی موجزے دے دیے اور تلقین فرمائی سب سے بڑا سرکش ہے سرکش ہے ظالم ہے فرعون جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ اور یہ موجزے بھی لے کے جاؤ لیکن وہ سرکشی کے انتہا تھا اپنے تکبر اور غرور میں مست تھا اللہ رب العزت نے اس تکبر اور غرور کو بھی ایسا ہلاک کیا اللہ کی شان اللہ کی شان اپنی تمام تر سلطنت کے ساتھ اور تمام تر قوت کے ساتھ دریا کے لہروں کے طوفان کے حوالے کر دیا ایسی اللہ نے اس کی پکڑ فرمائی اس کا تذکرہ فرمایا اللہ کے ربی سے فرمایا انہیں سبق دو اللہ کھول کھول کے یہ واقعات بیان کرتا ہے شاید تم نصیت حاصل کرو شاید تم نصیت حاصل کرو اللہ کی قدرت دیکھو اللہ کی بڑائی دیکھو رات دن کا سارا نظام بتائیے رات وہ پیدا کرتا ہے کون ہے رات سے دن لانے والا اور دن سے رات لانے والا اگر وہ رات ہی رہنے دے تو کون دن لان سکتا ہے اور وہ دن کو دن ہی رہنے دے کون رات لان سکتا ہے ایک اللہ کی ذات ہے فرعون اپنی فرعونیت میں مز تھا اور ایک بڑا سرمایہ دار جو اپنی دولت میں بڑا مز تھا اس کا نام قارون ہے دولت کے بھیڑ تھے چابیاں اس کے لئے خزانوں کی ایک بڑی جماعت اس کو اٹھایا پھرا کرتی تھی لَتَنُوا بِالْعُسْبَتِعُلْقُوَةِ اس کو وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عطاء و نوازش ہے اللہ کے احسانات کو نہ بھول اللہ کے دیوے اس مال میں اللہ کے بندوں کا حق ادا کر وہی تکبر وہی سرکشی کہن لگا یہ تو سب میرا ہنر ہے میری اقل مندی ہے میری پلاننگ ہے سب میری اپنی محنت کا کمایا ہوا مال ہے یہی نادان یہ احمق اقل سے آری ایک دن اپنی پوری شہانہ زندگی کے ساتھ باہر نکلتا ہے زبردست پروٹیکول ہے آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں اور اپنی دولت کی چمک دھمک سے جب باہر نکلتا ہے سر پہ سونے کا تاج ہے سواری شہانہ ہے لباس بڑیا ہے آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں کچھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں جو دنیا کے اندر مدہوش ہیں جن کے ہاں دنیا پرستی رچی وسی ہوئی ہے مسئلہ جب انہوں کو دیکھا تو ان کے موں میں پانی آنے لگا کاش کہ ہم بھی ایسے ہوتے ہیں ہم بھی ایسے ہوتے ہیں کیا نصیب ہیں اس کے تو کیا ہی خوش قسمت ہے ایسی شہانہ زندگی ایسی ٹھاٹ بات موں میں پانی آنے لگا اور کہنے لگے انہوں لدھو حفظ نظیم بڑا نصیب والا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے علم اطاف فرمایا تھا جو پڑے لکھے تھے پڑے لکھے کا میار کیا ہے بھائی پڑے لکھے کے میار کیا وَقَالِ اللَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ جنہیں اللہ نے علم اطاف فرمایا تھا جو پڑے لکھے تھے انہیں کہا تُف ہے تمہاری اقل پہ تُف ہے تمہاری اقل پہ ایسی دنیا ایسی دولت جو اللہ کی نرازگی کے ساتھ ہو وہ تو وَبَال ہے ایسا اسٹیٹس جو اللہ کی نرازگی کے ساتھ ہو وہ تو وَبَال ہے ایسی مال و دولت جو اللہ کی نرازگی کے ساتھ ہو وہ تو وَبَال ہے یہ پڑے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں رش کرو رش رش اسے کرو جن کے پاس ایمان اور عامال سالحہ کی زندگی یہ ہیں قابل رشک لوگ یہ کن کی تعلیم ہے جو پڑے لکھے ہیں یہ کین کی نصیت ہے جو پڑے لکھے ہیں پڑے لکھے ایسے ہوتے ہیں بھائی پڑے لکھے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی حقیقت سمجھتے ہیں اور ایمان کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں جو ایمان کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں کہنا کہ پڑے لکھے وَيْلَكُمْ تُفْحِ تُمْ پَے کس پہ تم رشت کر رہے ہو کیسے کہہ رہے ہو کہ اس کے اقبال بلند ہیں نصیب اچھے ہیں نصیب تو اس کے اچھے ہیں جسے اللہ نے ایمان کے زندگی دی پھر اللہ کہہ رہا آخرت کے زندگی انہیں کے لئے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے اور پھر آخر میں سورہ انقبوت کا تذکرہ ہے اہل ایمان کو تسلی دی گئی اس راہ میں ازمیشیں آتی ہیں کچھ ازمیشیں تکلیفیں بھی آتی ہیں کچھ ناگواری بھی اللہ کے راستے میں آتی ہیں اسی تو مخلص اور منافق کا پتہ لگتا ہے منافق کے راستے میں جب ذرہ دین کے راستے میں ازمیشیں آئیں تو وہ تو دین سے دسبردار ہو جاتا ہے اور ایمان والا تو اللہ کے راستے میں ازمیشیں آئیں تو استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اس راستے میں کچھ ناگواریاں آتی ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے فرمایا ماں باپ کافے ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی دنیاوی معاملے میں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے فراد نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے ایک طویل زندگی ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو اللہ تک بلت نو صدیان اللہ کے طرح بلاتے رہے ازمیشیں دیکھتے رہے ازمیشیں سہتے رہے لوگوں کے تنز و تنقید برداشت کرتے رہے اللہ رب العزت نے دیکھا جب اس کے قوم ماننے کو تیار نہیں تو فان نوح آیا اس قوم کا ملیا میٹ کر دیا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اس قوم کی حلاقت اور بربادی کی بات ہے پھر مختلف قوموں کی حلاقت آدھ سمود اور پھر اللہ نے کہا فَكُلَّنْ بَرَبْنَا ہر ایک کو ہم نے حلاق کیا کیوں؟ بِذَمْبِي ان کی گناہوں کی وجہ سے فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَمْبِي ہر ایک کو ہم نے پکڑا ان کی گناہوں کی وجہ سے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ سَيْحَا آج وہ ساری برائیاں کسی نہ کسی رنگ میں اس امت کے اندر بھی موجود یہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے جس دعا کے بدولت یہ اس امت کا پورا معاملہ ملیا میٹ نہیں ہو رہا ملیا میٹ نہیں ہو رہا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزوی طور پہ جو پہلے قوموں پہ عذاب آئیں گے میری امت پہ بھی جزوی طور پہ آئیں گے لوگ کھا پیر ناچ گانے کر رہے ہوں گے صبح ان کی شکلیں بندروں کے جیسے ہو جائیں گے لوگ خرمستیوں میں شراب پی رہے ہوں گے ان پر ایسا عذاب آئے گا کہ زمین کے اندر ہی چلے جائیں گے اللہ کی نافرمانی کرتی ہوئی رات گزر رہی ہوگی آسمان سے پتھر آئیں گے مجموعی طور پہ اس امت پہ نہیں آئے گی نبی کی دعا ہے لیکن جب وہ برائیاں اس امت میں آئیں گے تو جزوی طور پہ وہ عذاب بھی اس امت پہ آئیں گے پھر فرمایا مشرق جن کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے مشکل کشا سمجھتا ہے اس کی مثال تو مکڑی کے جالے کسی ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا جال فرمایا جن کے یہ پوجہ کرتے ہیں وہ تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے ان کو یہ معبود بنا رکھتے ہیں پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت بتاتا ہے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ ہے اس کی ذات اور اس کی قدرت کے ساری نشانیاں ہیں تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے اللہ کی ذات اور اس کی صفات پہ ایمان نصیب ہو جائے اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے